اسلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھا گئے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اچھا آج میں آپ کے لیے بہت ہی مفید اور نولیج والی ویڈیوز لے کے آئے ہوں اچھا اس میں میں آپ کو پانچ مرلے کا گھر جو ڈی ایچے میں بنتا ہے اس کا فانڈیشن سے لے کر ایکسیویشن فانڈیشن سے لے کر کمپلیٹ ہونے تک کی ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سٹیپ با سٹیپ تو چلتے ہیں آج ہم اپنے پہلی ویڈیوز کی طرف تو ناظرین جب بھی ہم پانچ مرلے کا گھر ڈی ایچے میں شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک مکمل ان کا جو لاز ہوتا ہے بائی لاز ہوتا ہے اس کے مطابق ڈرائنگ بنوانی ہوتی ہے پھر وہ اپروف کرتے ہیں پھر ہم شروع کرتے ہیں تو میں نے اپنی ڈرائنگ تو مکمل کر لی ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے حساب سے میرے پاس یہ لے اوٹ آگیا ہے اس کے مطابق میں اپنا گھر تیار کروں گا تو میں آپ کو آج سب سے پہلے تو اس کا لے اوٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو اپنی سکرین پر یہ ڈرائنگ دکھا رہا ہوں یہ ایک مکمل ڈرائنگ ہے جس میں ہمیں ایک کمرہ ایک کچن ایک ڈرائنگ روم اور جو ٹی وی لون ہے وہ دونوں کٹھائی ہے اور آپ کو پتا ہے ان کا ڈی ایچے کا بائی لاز ہوتا ہے کہ پیچھے سائیڈ پر اور فرنٹ پر گلی چھوڑنی ہوتی ہے تو یہ بالکل اس کے مطابق یہ ڈرائنگ بنی ہوئی ہے تو جب ہمیں ڈرائنگ مل جاتی ہے پھر ہم یہ ڈرائنگ سے کٹلیٹڈ ہم ڈی ایچے سے اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں جب وہ ہمیں پوزیشن دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ سے اس کا لے اوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنا لے اوٹ مکمل کر لی ہے اب ہم نے اپنی فاؤنڈیشن شروع کی ہوئی ہے ایکسیویشن تو میں سب سے پہلے آپ کو ڈرائنگ پہ سمجھاتا ہوں پھر آپ کو اپنی سائٹ پہ لے جاؤں گا وہاں پہ وزیڈ کرواؤں گا تاکہ آپ کو اس کی ڈیٹیل کے لیے سمجھ لگے اچھا کرتے ہیں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لی اوٹ کرتے ہیں لی اوٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی ایکسیویشن شروع کرتے ہیں تو لی اوٹ کے لیے ہمیں ڈرائنگ کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے تو میں یہ آپ کو سب سے پہلے اس ڈرائنگ کا لی اوٹ سمجھاتا ہوں پھر اس کے ساتھ سے آپ کو اپنی سائٹ دکھاؤں گا یہ ویڈیو ان جو نئے ابھی سپروائزرز آئے ہیں ڈپلومہ کر کے ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے تو یہ میری ویڈیو آپ شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھے گا تھوڑی لمبے ہونی والی ہے لیکن بہت ہی مفید ہے اچھا یہ ہمارا پلارٹ ہے پچیس بے پنتالیس کا ہے ٹھیک ہے ڈیٹیلیز کی میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ کو سمجھ بھی لگ رہی ہوگی اس کے مطابق میں نے اپنا لی اوٹ کر لیا ہے اچھا سب سے پہلے ہم یہ پچیس پنتالیس کا پلارٹ ہے اس پہ ہر ڈیمینشنز علید 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 لکھی ہوئی ہے اس کے بالکل مطابق ہم لی اوٹ کر لیتے ہیں لی اوٹ تو اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد جب خدائی کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہمیں کچھ لیولز ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ سمجھنے ہوتے ہیں تو وہ لیول میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا رہوں گا اس میں سب سے پہلے دیکھیں جو سائیڈ والی جو دیوار ہے وہ پنتالیس فٹ ہے یہ آپ کو اے سیکشن اس کا نظر آ رہا ہوگا یہ میں آپ کو فنگر رکھ کے بھی دکھاؤں تو یہ اے سیکشن ہے ایک یہ اے سیکشن ہے اس سیکشن کے مطابق اس کی یہ نیچے ڈیٹیل بتائی گی ہے اس سے ہمیں یہ جو ڈیٹیل ہے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو اے سیکشن ہے اس کی جو خدائی ہے وہ نیچے سرفس لیول سے تین فوٹ نیچے ہم نے جانا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو شو ہو رہا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر تین لیول آ رہے ہیں این ایس ایل آر ایل اور ایف ایف ایل جو این ایس ایل ہوتا ہے وہ نیچے سرفس لیول ہوتا ہے مطلب ہمیں جس پوزیشن میں ہمیں پلارڈ ملا ہوتا ہے اسی پوزیشن سے ہم نے جو مطلب مٹی کی جگہ ہمیں ملی ہوتی ہے اس جگہ سے ہم نے نیچے زمین میں جانا ہوتا ہے وہ ہمیں ڈرینگ پر بتا دیا جاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے ان ایس ایل لیول سے تین فوٹ نیچے جانا ہے یہ تین فوٹ لکھا ہوا ہے اب آگے آگیا رول لیول لکھا ہوا ہے ایس پر سائیڈ جب ہم ان ایس ایل تک آ جاتے ہیں تین فوٹ تک پھر اس کے بعد ہم رول لیول اور ان ایس ایل لیول کا اپنا لیول نکال لیتے ہیں پھر ہمیں رول لیول نکل آتا ہے رول لیول جو ڈی ایچ اے کے روڈ بنے ہوتے ہیں اسی کے مطابق یہ سے اس کے لیول پڑنا پڑتا ہے ہمیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے پھر بتایا ہویا کہ ڈائی فوٹ یہ دو فوٹ چینچ یہ رول لیول ہے اور یہ ایف 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 لیول ایف 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 لیول مطلب ہمارا فینش فلو لیول جہاں پر ہم اپنا کچھا وغیرہ کر کے مطلب پیسے سے کر کے اسے تیار کرتے ہیں وہ فینش فلو لیول ہوتا ہے جس لیول پر ہماری ڈی پی سی بھی ڈلتی ہے وہ رول لیول سے ہم نے دو فوٹ چینچ اوپر جانا ہے یہ ایف 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 لیول پھر اس کے بعد ہم دین چنائی شروع کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن آپ کو یہ کلیر سمجھانا چاہیے کہ تین فوٹ ہم نے انیسل سے نیچے جانا ہے پھر انیل سے آرل جو لیول ہے مطلب رول لیول اس کے بعد پھر ہم نے ڈائی فوٹ اوپر جانا ہے وہ ایف ایف لیول ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم نے اپنی پوری خدائی کروانی ہوتی ہے جو ہیس پر شائد ہوتی ہے ہمیں لیول دو مل جاتا ہے لیکن اس کی خدائی ہمیں بہت ہی اتیاد اور طریقے سے کروانی پڑتی ہے کیونکہ جب ہم فاؤنڈیشن میں اپنی ساری بنیاد مضبوط اور لیول کے طریقے سے نکال لیتے ہیں پھر اوپر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آتا اس کے بعد یہ دیکھیں ہمیں یہ جو سائیڈ والی دیوار ہے وہ سی سی لیول آ رہا ہے سی سی بی بی اب ہم بی بی کا دیکھتے ہیں اے کا میں نے آپ کو دکھا دیا یہ جو بی ہے اس کا یہ سیکشن لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کی چڑائی ہمیں پتہ چاہتے ہیں کہ دو فوٹ تین انچ ہے پیچھے والی کتہ چھے فوٹ جو ہمارا اے لیول دو دو دواریں کٹھی تھی اس کی دونوں کی کٹھی ایکسیویشن ہونی اس لیے اس کی چڑائی چھے فٹ ہے اس کی ایک دیوار ہے اس کی ڈائی فوٹ مدد دو فوٹ تین انچ ہونی ہے سوہ دو فوٹ چڑائی ہونی ہے اس کی اور ہائٹ اس کی سیم ہے تین فوٹ ہم نے اس کی خدائی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی پروسیجر وہی ہے نیسل آر ایل اور ایف ایف ایل اسی طریقے سے اس کے مختلف سیکشن ہے ای ہے اور اس کے بعد اس کا سی ہے اس کے حساب سے ہر سیکشن لیدہ لیدہ بنایا ہوئے نیشے ڈی ای ڈی کا سی سی کا اس کے اوپر جتنی اس کی چڑائی ہے کسی کی تین فوٹ چڑائی ہے کسی کی یہ ڈائی فوٹ چڑائی ہے کسی کی یہ سوا دو ہے تو اس کے حساب سے پھر ہم اس کی چڑائی را کیس کی ایکسیویشن کریں گے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اس کا اپنا سی سی اور اوپر ہے ڈی ڈی اس کا لیول نیچے ہیں گے یہ دیکھیں سی سی اس کی یہ چڑائی جو ہے تین فوٹ ہے اور اس کی ہائیڈ دیکھیں تین فوٹ سے مطلب چڑائی ہم نے تین فوٹ رکھ اس کی ایکسیویشن کرنی ہے اور ڈیپتھ ہم نے اس کا تین فوٹ جانا ہے این نیسل سے نیچے اسی کے ساتھ سے اس کا ڈی ڈی ہے سیکشن اوپر ہمیں بتائے گئے ہیں دیکھیں نا یہ ایرو شوکیوں میں اوپر کی طرف تو اس کا یہ سی 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 کہ یہ پوری دیوار جو یہ والی یہ اس سیکشن کے مطابق اس کی خدائی ہوگی ٹھیک ہے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنی سائیڈ کی طرف وہاں آپ کو اس کی کلیر ڈیٹیل سمیں لگ جائے گی یہ ہمارا نیسل لیول یہ تھا یہ نیسل لیول سے ہم یہ نیچے گئے ٹھیک ہے یہ ہم نے جو آپ نے یہ سیکشن ٹرائنگ پر دیکھا ہوگا اس کی یہ چڑائی پور چھے فٹ ہے چھے فٹ کے صحاف سے اس کی ہم ایکسیویشن کر رہے ہیں چھڑائی ہم نے چھے فٹ رکھی ہے ٹیپ چھے ہم اس کی تین فٹ نیچے لے کے جائیں گے جو کہ سیکشن پر ہمیں دکھایا گیا تھا اس کے ساتھ سے اس کی پوری ڈرائنگ کے مطابق اس کے ایکسیویشن ہم کر رہے ہیں امید ہے یہ ہماری آج تاک کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کی آگے کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہم نے اس کی پی سی سی کرنے ہوتی ہے مطلب جو نیو بنیاد کے نیچے جو ہم اس کی مضبوطی کے لیے کنکریٹ کرتے ہیں اسے پی سی سی کہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ آگے اس کا مکمل تیاری تک کی ڈرائنگ اور مکمل کنسٹرکشن آپ سے شیئر کرتا روں گا امید ہے آپ کو میری آج کی مکمل ویڈیو سمجھ لگی ہوگی آگے جیسے جیسے اس کی کنسٹرکشن مزید آگیا کہ ہوتی رہے گی میں سٹیپ سٹیپ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل سمجھاتا روں گا تاکہ آپ بھی جب بھی اپنا گھر بنوائیں یا جو نیو سپروائزر آتے ہیں سائٹ پر کام کروانتے ہیں وہ نے مکمل ڈیٹیل کی سمجھو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ شکریہ